دوستوں جائے مسیح کی آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر کے آیا ہوں ہم اس میں دیکھنے پائیں گے کہ ایک لڑکی ہے جگیاشا ورما اس نے کس طریقے سے جوتی شرما کو جواب دیا اور کتنے بہدری کے ساتھ میں وہ بات کر رہی ہے اور میں سوچتا ہوں یہ ہندو لوگوں کو اور خاص طور سے جوتی شرما کو ایک بہت تگڑا رپلائی ہے ایک مسیح لڑکی کی طرف سے ایک مسیح بہن کی طرف سے اور ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کو کہ اس میں کس طریقے سے اس نے بات کری ہے اور میں سوچتا ہوں کہ مسیح سماج کی طرف سے ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جنہوں نے جن کا خود کا اپنا دھرمانترن ہوا ہے انہوں نے دھرمانترن تو نام کے لیے ہے لیکن جنہوں نے اپنا من فیرایا ہے پربیشی مسیح کی طرف اور پربیشی مسیح کے اوپر وشواش کر کے انہوں نے ایک اپنی نئی سرشٹی کی ہے ایسے لوگوں کی طرف سے میں سوچتا ہوں ہندو لوگوں کو بہت قرارا جواب ہے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھئے میرا نام جیگیاسا اور میں ہے جیگیاسا جی کل آپ کے ساتھ مارفٹ کی گھٹسنا ہوگی یا کچھ گھٹسنا ہوگی بھی ایک کل محول ہونے والا تھا ہمارے دوپ راتھنا ہونے والی تھی اسی در سوچنا ملی کہ بجرنگدل کے لوگوں اٹیک کیا ہے چرچ پہ گئے پھر ہم دیرے ترے کر کے ہم وہاں سے لکھنے لگے کیونکہ ہم اسی دی جانتے ہو کس طریقے سے ہم کرتے ہمارے ساتھ تو ہم لکھ لے لاسٹ میں ہم اور میری فیملی بچی ہوئی تھی تو ہم میں اپنی فیملی کو کار کے مادیم سے بھیج دی اس کے پیچھے علمان جی کا ستھکا لگا ہوا تھا میں چار سالوں سے اپنی چھوٹی سے گواہی ہاں پہ دینا چاہوں گی میں پچھلے سال سالوں سے میں بستر میں تھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا میری ستھی ایسی تھی کہ میں مرنے کے یوگے ہو گئی تھی لیکن جب میں نے پرمیشن کو جانا اور میری لئے جب براتنا دعا ہوا تو میں پربو کے خلاف میری پربو کے لئے میری سردھا وڑھی میں ہندو فیملی سے ہوں میں آج بھی ورما لکھتی ہوں کوئی دھرمانتران نہیں کوئی بتیسما نہیں کوئی تھی کو یہ کیا بولتے ہیں جو بولتے ہیں نا دھرم پریورتن میرا سپ آتما بدلہ میرا جیون بدلہ میں نے کوئی دھرم پریورتن نہیں کیا نا میرے آدمی پیتا نے نا ان کے لوگوں نے کسی کو کبھی فورس کیا بتیسما کے لئے میں بہت سے چرچس میں گئی لیکن آج تک کسی نے ہی کہا کہ تم بتیسما لو ہاں ایک ایک لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ پیسہ دے کے دھرمانتران کرواتے ہیں اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ ہندو کو عشائی بنا جاتا ہے تو تم بھی پیسے دے کر ہندو بناو نا پھر ہاں بناو پھر تمہارے پاس بھی آتھارٹی اگر تمہاری سوچ ہے ہٹنا ہوئی میرے کار کی پیچھے کی سٹکر وہ دیکھیں کار کو ٹھوکنے کی کوشش کیا جتا ہے کار کو ماننے کی کوشش کیا ہے وہ جب بڑھ کے میں اپنی فیملی کو جیسے دیسے بھی جی پھر مجھے سوال جواب کیا گیا جب تم یہ سٹکر کیوں لگائی حلمان جی کا میں نے کہا دیکھو بھیا ایسا کچھ نہیں کہ ہم یہاں آتے تو مسی بن گئے میرا جیون بدلہ ہے آج میرے گھر والے لوگ پوجا پاتھ کرتے ہیں میں پربو کو مانتی ہوں کیونکہ بچانے والا میرا زندہ گھوڑا ہے تو میں اس کو مانوں گی جس نے میرا جیون دیا میرا جیون دیا ہے نا اپنے جندہ پرمیشویر کو مانوں گی تو میں نے یہ بات رکھی کہ جتنے جوانتے ہوں اس پر لگے میرا جیون بدلہ ہے میں بہت تکلیف میں تھی دردوں میں تھی دردہ بھٹکی میں ڈاکٹروں کے در پہ گئی سارے لوگوں نے ہاتھ گڑا کر دیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری زندگی کا لیکن میرے پرمیشو نے میرے ایشو ناسری نے مجھے بچایا مجھے نیا جیون دیا اس لئے میرے اپنا جیون پرمیشو کو سمرپیت کیا میں آج بھی ورما ہوں میں آج بھی ہندو میں دنگے کے چھوڑ میں بولتی ہوں آج میں میں جگیا سا ورما ہی لکتی ہوں میرے گھنے پوجا پاتھ ہوتا ہے بس میں نے اپنا جیون پرمیشو کو دیا ہے یہ ساری باتیں ہوئی انٹی مجھ پہ چاہنے لگی پیچھے سے انکل تھے مجھے نہیں پتا ان کا نام نہیں پتا راکیش اندے کا نام ضرور لینا چاہوں گی کیونکہ وہ چرچ میں گھنچے سے توڑ فوڑ کرنے کے لیے جب اندر تھے تب وہ انٹر کیے تھے اس کے بعد وہ انکل پیچھے سے بولتے ہیں پرمیشو کا مزاگ اڑا کے بولتے ہیں کہ ہم کو بھی ٹھیک کرو اپنے ایشو کو یہاں پہ بلاو بولی تو میں نے کہا انکل آپ بھی شردہ کے ساتھ پرمیشو کے بھون میں آئیے پربو آپ کو بھی ٹھیک کریں گے اس کے بعد وہ انٹی جب میں میں کو پولیس پرشادن کے لیے ایک چیز بولنا جرور میں چاہوں گی کیونکہ وہاں بھی اس عورت کو نہیں روک رہتے وہ لوگ اس جمہاں لڑکوں کو نہیں روک رہتے جو مجھ پہ چڑے جا رہے تھے پولیس والے مجھے ہٹا رہے تھے وہ ساری کارے مجھ پہ چڑے جا رہے تھے مجھے مارنے کے لیے پھر میں نے جب پیچھے مجھے سرکایا گیا تو وہ انٹی مجھے بیلٹ اور ڈنڈے لے کے مارنے کے لیے دوڑائی میرے کو کنٹینیو میرے کو اگرسین چوک تک دوڑاتے گئی میں ایک آٹو کے مادیم سے مہا جیسے جیسے میں لکھ لی مجھے مارنے کی دھمکی بھی دی وہ آج میں اگر ایک چیز میں دیفنیٹلی بولنا چاہوں گی پرمیشو نے یہ موقع مجھے دیا ہے وہ دھرم کے نام میں اتنا دنگے باجی کرتی ہے میں اسی ہندو دھرموں پر آج سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہندو دھرمیں بھی بھی چھوٹی بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے چھوٹی عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے تو وہ کہاں رہتی ہے دھرم کی ٹھیکے دار تب کیوں سامنے نہیں آتی وہ تب کیوں کچھ نہیں کرتی وہ لیکن ہاں جہاں پتہ چلا یہاں پرمیشویر کا اراثنہ ہو رہا ہے بہن جاگی مانے پٹنے مجھے ایک چیت پوچھنا پولیس تلسازن سے اور سرکار سے بھی اپیس گگا سے پوچھنا ہے سرکار کس نے سرکار بنایا تھے آپ کو ہم کہ کوئی آپ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں بھائی بس مستیوں پہ ستاؤں مستیوں پہ ستاؤں اور بس یہ چھوٹا عرب لگایا جا رہا ہے کہ یہ دھرمانترن کرواتے ہیں پیسہ دیکھے دھرمانترن کرواتے ہیں پہلے سچائی فتا کریں جج آئیے بیٹھے بچن سونیے تو پہلے آپ کو سچائی خانا اس کے بعد وہ انٹی گنٹی نے میں پیچھے لگی تھی اس کے بعد چلے چپٹ یہ بھی بولنے لگے مجھے کہ یہ وہ لیڈر ہے اس کو مارو اس کو مارو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آیا وہاں پہ میری کیا گلتی تھی میں کیا گلت کام کی جج میں کون سا گلت کام کی یہ بناو کورا تھا وہاں پہ میں نے تو بس پرپو کو مانا اپنا چیون دیا جس نے مجھے بچایا اس کو میں نے مانا میں نے کیا گلت کیا کیوں سرکار کچھ نہیں کرتی ایسے لوگوں کے خلاف اس کا جوتی سرما کے لیے بولنا چاہوں گی اس عورت کو پولیس آنٹ کی طرح کوٹ سکھوڑ دیا گیا ہے میں جوتی برمت سے سوال کرنا چاہوں گی اس عورت کو پولیس آنٹ کی طرح کوٹ سکھوڑ دیا گیا ہے کہ جہاں بھی جاتی ہے سر دھوٹا کے آ جاتی ہے گندہ اٹھائے گا مارے گی گندی گندی گالیاں دیں گی اور سوال پتھ ہم پہلے پر میں پہلے بولتے ہیں نا